بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہم پیر بہت خوش ہوں گے آج میں نے یہ گلاب شمن بنائی ہے گلاب شمن میں نے بریٹ سے بنائی ہے جو کہ بنانے بہت آسان ہے اور بہت مزی کے بھی بنتے ہیں یہ آپ لوگ بھی اس ریسی پی کو گھر میں ٹرائے کر کے دیکھے گا اور تب بتائیے گا کہ آپ کی یہ گلاب شمن کیسے بنائی ہے اور آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہے اس کے لئے چن جیسوں کی ضرورت ہوگی آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے اس کے لئے بریٹ سلائس کی ضرورت ہے آپ جتنی مرزی لے سکتے ہیں میں نے ساتھ سے آٹ لیے ہیں ان کے کنارے چھوڑی کے ساتھ اس طرح سے کٹ لینے ہیں اس طرح سے چاروں درس سے بریٹ کے سلائس کے جو براؤن کنارے ہیں وہ کٹ دینے ہیں اب ان کو اور چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں ہم نے ان کے کرمز پر آنے ہیں اس لئے میں ان کو کٹ رہی ہوں اب ویسے بھی ہاتھ کے ساتھ ان کو مسل سکتے ہیں اسی باول میں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے مسل لیں تاکہ یہ بلکل چورا ہو جائیں جب بریٹ کرمز اچھی طرح سے اس طرح سے چورا بن جائیں تو اس میں میلک اٹ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میلک اٹ کریں میں نے پہلے ہاف کپ سے بھی تھوڑا سا کامی اس میں اٹ کیا ہے میلک جو ہے وہ آف کپ بھائل کیا ہوگا ہونا چاہیے پھر اس کو اس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے ڈو ہم نے زیادہ ہارٹ بھی نہیں کرنی اور زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہونی چاہیے بلکل سمودھ اور سوفٹ ہونی چاہیے یہ دیکھیں ڈو ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے ہاتھوں کو تھوڑا سائل لگانا ہے اور اس کو جس طرح کے ہم شیپ چاہتے ہیں راؤنڈ شیپ یا چپٹی شیپ اس طرح کے ہم نے گلاب چامن کا شیپ بنا لینی ہے شیپ بلکل راؤنڈ شیپ میں یعنی کے ہونی چاہیے یہ دیکھیں ہم سارے گلاب چامن بن گئے ہیں اب ہم شیرہ تیار کریں گے ایک کپ میں نے چینی لی ہے اس میں میں ڈیٹ کا پانی گائٹ کروں گی دو چھوٹی الائچی میں نے ان کو کھول کے ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں وائٹ وینیگر ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہی ونیلا ایسنس یعنی یہ دو تین کترے ونیلا ایسنس کے اور ہاف ٹی سپون میں نے وائٹ وینیگر کر ڈالے ہیں آپ اس کی جگہ لیمن جوز بھی اٹ کر سکتے ہیں اس شیرے کو ہم نے چھے سے ساتھ منٹ کے لیے پکا لینا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہائی فلیم نہیں کرنا ہے اب میں گلاب جامن کو فرائی کرنے لگی ہوں آئل کو میں نے رکھ دیا ہے لو فلیم پہ اور زیادہ اس کو ہائی فلیم نہیں کرنا یعنی کہ تھنڈے آئل میں ان کو رکھتے نہ ہے تاکہ یہ ایک تھم سے پراؤن نہ ہو جائیں جب سارے میں اس میں اٹ کر دیں گے پہن میں تھا تھوڑا سا فلیم جو ہے اس کو ہائی کر دینا ہے یعنی کہ لو فلیم پہ ان کو بنا لینا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ان کو رکھنا ہے ہائی فلیم بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ پھر جلدی سے ان کا کلر جو ہے وہ ڈارک پراؤن ہو جائے گا آج سا سے ان کو پلٹنا ہے دیکھیں گلاب جامن بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس کو شیرے میں ڈال دوں گی تھنڈا گر کے شیرہ بھی تھنڈا ہونا چاہیے اور گلاب جامن بھی تھنڈے ہونی چاہیے پانچ سے چی مرات تک ہم ان کو شیرے میں ڈپ کرے رکھیں گے پھر ان کو نکال لیں گے اور گلاب جامن بلکل ریڈی ہوں گے گلاب جامن ریڈی ہو چکے ہیں آپ اپنی مرضی کی ریکیوریشن کر سکتے ہیں ریسپی پسند ہے تو پلیس لائک اور کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ